اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بلکہ نوٹفیکشن کو پرس کر دیں تاکہ جو میری آنوالی لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچیں تو جیسے کہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں کوئیشن نمبر ٹین کو ایکسپلین کیا تھا تو جو میری آج کی ویڈیو ہے اس میں کوئیشن نمبر الیون کو ایکسپلین کیا جائے گا تو سب سے پہلے آج کی جو ویڈیو ہے کوئیشن نمبر الیون کی سب سے پہلے سٹیٹمنٹ ریٹ کر لیتے ہیں سٹیٹمنٹ میں کیا لکھا ہے show that the green serum in the plane holds for the region are of the figure below bounded by the simple closed curves next کیا ہے c1 a b d e f g a c2 کتنا ہے h k l p h c3 کتنا ہے q s t u q and c4 کتنا ہے v w x y اور v ٹھیک ہے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے green's theorem کو پروف کرنا ہے کسی plane کے اندر ٹھیک ہے مطلب کسی region پہ ہم لوگوں نے اس کو پروف کرنا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے جو figure ہے وہ میں نے simple closed curve کی given مطلب دے دی ہے پہلے ہم لوگوں نے جو quesion کیا تھا question number 10 اس میں کیا تھا کہ میرے پاس multiply connected region ایک میرے پاس given تھا میں نے اس کو simply connected region میں convert کیا تو question کا اپروف کیا آج جو میرے پاس ویڈیو ہے اس میں کیا ہے کہ میرے پاس already جو ہے cross cut لگے ہوں گے لیکن مطلب یہ ہے کہ اس کو simply connected region میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہے already ہے آپ لوگوں نے اس کو multiply connected region سے simply connected region میں convert نہیں کرنا چیک ہے تو سب سے پہلے اس کی diagram ایک دفعہ study کر لیتے ہیں diagram جو ہے میرے سے تھوڑی سی حراب ہو گئی تھی یہاں سے تو اس چیز کو ignore کیجئے گا یہاں سے تھوڑی سی حراب ہو گئی تھی اچھا سب سے پہلے دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں given ہے جو میرے پاس c1 curve ہے اس کے اندر c2 c3 c4 curves ہیں ٹھیک ہے again کیا ہے یہ میرے پاس جو diagram ہے یہ given ہوگی اگر آپ کو paper میں question آئے گا تو یہ given آئے گا next دیکھیں پھر کیا آئے گا اس نے کہا ہے جو میرے پاس c1 والا جو curve تھا اس کو اس نے name کیا دے دیا a b d e f g a ٹھیک ہے again دیکھیں پھر یہاں پہ cross cut لگایا ہے اور یہاں پہ جو میرے پاس c2 کا curve ہے وہ کیا ہے a h k l ph اس کے بعد دیکھیں q s t u q پھر یہاں پہ v w x y v ٹھیک ہے اس طرح سے cross cut لگایا ہے پہلی والی کو میں نے کس چیز کا نام دے دیا ہے c1 کا کیونکہ وہ ہمارے پاس curve 1 تھی اس کے اندر c2 curve 2 جو میرے پاس ہے next curve جو میرے پاس third والی ہے اور next کیا ہے fourth والی curve ہے اور اس طرح سے ہم لوگوں نے اس کی labeling کر دینی ہے next اس کے بعد کیا چیز given آرہی ہے کہ cross cut already بنے میں ہے کیوں کیونکہ انہیں question میں لکھتیا کہ اس question میں ہمارے پاس کیا چیز آئے گی simply connected region ہے ٹھیک ہے مطلب یہاں پہ ہمارے پاس simply connected region given ہے اچھا ایک چیز دوبارہ again explain کرنے لگی ہوں میں کہ greens theorem اتنی دیر تک apply نہیں ہوتا جتنی دیر تک region simply connected region نہ ہو اگر میں previous question کی بات کروں تو اس میں question multiply connected region تھا مطلب multiple جو ہیں ہمارے پاس تھے پھر میں اس پر cross cut لگایا تھا کیونکہ اس میں ہمارے پاس already given a cross cut اس میں ہم لوگوں نے cross cut لگا کے پہلے اس کو کیا کیا تھا simply connected region میں convert کیا تھا اور پھر ہم لوگوں نے question کو solve کیا تھا تو جو اب سب سے پہلے ہم لوگ نے اس طرح سے یہ چیز given ہوگی پھر میں نے کیا کرنا ہے اس کے arrows دیکھ لیا کہ یہ اس کی anti clock direction move ہو رہی ہے تو یہ جب اس کے اندر جائے گا movement کچھ اس طرح سے ہوگی پھر یہ یہاں سے movement ادھر جائے گی یہاں سے movement ادھر جائے گی پھر یہ واپس یہاں سے move کرتی واپس آئے گی یہاں سے یہ یہ اس طرح سے اس کی movement ہوگی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ جو اس کا construction کا کام ہے وہ لکھ لیں گے کیا لکھنا ہے construct the cross cut a h l q and t v then the region bounded by اب جو اس سارا region ہے نا وہ سارا region انہوں نے a h k l q s t v w x y v t u q l p h a b d e f g is simply connected and green theorem applies ٹھیک ہے next دیکھیں the integral over this boundary is equal to اب وہ کیا کہنا ہے کہ اگر ان سارے integral کو لائدہ لے دیکھا جائے تو کتنے integrals total بنیں گے تو سب سے پہلے دیکھیں جو میرے پاس first integral بنے گا وہ کیا بنے گا اگر میں ڈائیگرام کو دیکھوں تو کیا ہے first integral میرے پاس بنے گا a b d e f g a next integral کیا بنے گا a سے h تک اس کے بعد next integral کیا بنے گا h ڈائیگرام کیا بنے گا h h l k sorry h اب یہاں پہ کیا ہوگا the integral over this boundary is equal to اب جو میں نے integral لگانا ہے وہ کیا لگانا ہے first integral کیا آجے گا میرے پاس کدھر سے کدھر تک کا distance ہے یہاں پہ دیکھیں a سے h تک movement کہاں پہ ہو رہی ہے a h integral ایسے آگیا a h next کیا آئے گا plus h k l plus l سے کدھر جائے گا q پہ پھر plus q st plus t سے v تک پھر کیا آئے گا v w x v w x u v کیونکہ اس کے بعد next movement آگے نہیں ہے اس لیے یہ ہمارے پاس کتنا آئے گا v w x y v ایک integral یہ آجے گا plus یہ t v تھا movement جب یہاں سے یہاں تک جا رہی تھی اب کہاں پہ movement ہو رہی ہے v سے اس سائٹ پہ آ رہا ہے تو integral آجے گا v t plus t u q plus q l plus l ph plus h a plus جو last integral آجے گا a b d e f g a ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم لوگوں نے اس کی ساری counting نہیں ہے next کیا آئے گا c c ڈ ڈ ڈ r ڈ missing ہے ٹھیک ہے LQ کے ساتھ QL لکھ لیں یہاں پر میں لکھ لیتی ہوں یہاں پر QL missing ہے ٹھیک ہے next کے آئے گا T V and V decancell out in pairs this become دیکھیں میں نے یہ چیز بتائی تھی پچھلے جو ہم لوگ نے question کے تھا question number 10 جب میرے پاس A سے H جا رہے ہیں integral یہ plus ہے لیکن جب H سے A آئے گا یہ minus sign کے ساتھ آئے گا ٹھیک ہے تو ہم جو میرے پاس value ہے A H یہاں پہ آنا تو H A کی جگہ minus یہاں پہ minus integral A یہ والدہ اس کی cancels out ہو جائے گا پھر دیکھیں LQ کی جگہ یہاں پہ لکھ دیں گے minus LQ یہ اس کے ساتھ cancel out ہو جائے گا ٹی وی کی جگہ لکھیں گے وہاں پہ minus T V یہ cancel out ہو جائے گا تو یہ چیز وہ بتا رہے ہیں کہ opposite sign یہ دیکھیں یہاں پہ movement کیا A سے A سے H تک ہے integral یہ والا آگیا پھر کیا H سے A ہے لیکن کہاں پہ آئے گا یہ دونوں equal کب ہوں گے جب ان دونوں کے ساتھ کسی A کے ساتھ negative sign آئے گا تو movement جب یہاں پہ جا رہی ہے تو H A کے ساتھ کیا جائے گا negative sign پھر ہم لوگوں نے اس کو put کر دینا ہے اور وہ cancel out ہو جائیں گے next دیکھیں جو remaining میرے پاس رہے گئے ہیں وہ کیا رہے گئے ہیں H K L plus Q S T plus V W X U Y V plus T U Q plus L P H اور یہ last integral رہے گیا اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے ان دونوں کو pair کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں اگر diagram میں تو diagram میں میرے پاس H K L کے ساتھ کیا آئے گا اگر دیکھا جائے L P H یہ دیکھیں diagram میں میرے پاس کیا ہے H K L کے ساتھ کیا اس curve C2 میں کون سا ہے L P H تو ان دونوں کو bracket میں لکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ان کو لکھ دیا ہے next کیا کروں گی Q S T کے ساتھ کیا آئے گا میرے پاس T U Q تو ان کو دونوں کو bracket میں لکھ دینا ہے اس کو separate رہنے دینا اور اس کو بھی separate رہنے دینا ہے جب میں ان دونوں کو bracket میں لکھ دوں گی تو ان کا whole کس طرح سے آئے گا integral یہاں پہ یہ دو مطلب two values ہیں دو کا sum ہیں تو H K L یہاں پہ بھی L ہے L P H تو یہ اکٹھا لکھا جائے گا H K L P H یہاں پہ کیا جائے گا Q S T U Q اور یہ والے as it is رہیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں next page پہ میرے پاس کیسے آجے گا اس طرح سے میرے پاس 4 integrals آگے جب میں نے اس question کو solve کرنے لگی تھی تو میں نے diagram میں دیکھا تھا کتنے میرے پاس curves تھے total 4 تھے یہاں پہ بھی proof میں 4 ہی بن رہے ہیں تو C1 جب میں نے پاس H K L P S کو C1 کا نام دے دیا پلس Q S T U Q کو C2 کا پلس B W X Y V کا کیا آئے گا C3 پلس کیا آجے گا A B D E F G A کا 4 آجے گا C4 یہ سب کا integral کا مطلب curve کا sum کیا جائے تو وہ کس کے اکوال آجے گا whole curve کے along آجے گا integral کے where C is the boundary consisting of C1 C2 C3 and C4 ہمارے پاس C کیا ہے ایک ایسی boundary ہے جو کہ depend کر رہی ہے مشتمل ہے کس پہ C1 پہ C2 پہ C3 پہ C4 پہ then وہ کیا کہتے ہیں کہ جو میرے پاس integral میں نے starting میں جب green theorem لکھا تھا تو میں نے جو total میں وہ میں نے لکھا تھا وہ کیا لکھا تھا curve کے along لکھا نہیں تھا میں نے صرف بتایا تھا total A,H,K,L,Q,S,T,V,W,X,Y,V,T,U,Q,L,P,H,A,B,D,E,F,G,A یہ ہم لوگوں نے green theorem کے integral پہ لٹ کیا تھا تو جو میں نے proof کرنا تھا وہ میرا proof ہو گیا کہ M,D,X,N,D,Y یہ کسی closed curve کے along is equal to region پہ R,A,J,G,A partial N over partial X minus partial M over partial Y D,X,D,Y یہ تھی جی آج کی میری ویڈیو ہوفلی آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا تو انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ اس کے جو نیکسٹ پرابلم ہے اس سے related ہوگی تو تب تک کے لیے اللہ حافظ